مطیعہ اٹھا رہا ہے آج یہ مطیعہ کربلا ہے کہ ججا آپ نے مطیعہ کا جناتہ اٹھا کرنا سانے کر آرہا ہے وہ مطیعہ کسا ہوگا امام حسین لے کر امام قاسم کو آئے اور اس کے پاس پورا ہمت گیا امام حسین نے خیمے والوں کو بتایا سبر کرو صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امسان نا آر کارا دوسر بھائی جو وہ لوگ جو کوئی سلام بھی نہیں کرتے ایسے لوگوں کی احتمال تاکہ یہ ساباہ کرام رسول پاک کو تو آپ کہیں گے یہ سنت کیسے رسول پاک کے سنت دروں پر پھر سناو اللہ تاکہ آقا کی سنت ایسے لوگوں کا استربار کرنا اس کی بات سننا اس کا بھی دل ہے اگر ہمارا بیٹا ایسا ہو جائے کب اکل والا تم چھوڑ دیتے ہیں تو مومن ہمارا بھائی ہے اور آقا کی سنت ہے ساباہ کرام کے ساتھ میں تاتہ حرم اول اللہ کریم سہر باتیمی جارہے ہیں ایک عورت جس کی اقلہ کم تھی بلائے آقا ادھر آؤ دیتے ہیں آقا قریب گئے ساباہ کرام دیکھ رہے ہیں وہ گفت و گف کر رہی ہے اور مدینہ والے اہلِ مدینہ پاگل کہتے ہیں باتیں کر رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں سے پرسینا مبارک کے دور آئے اس بو آ رہی ہے وہ عورت اہلِ مدینہ انہیں پاگل کہتے ہیں آقا اسے بات کر رہے ہیں ایک گھتہ ہو گیا بہت دیر ہو گئی جب طلب اس عورت کا دل جہاں بات کر دی رہی ہے جب دل کو تصلیح ہو گئی کہ آقا آپ بات ہو گئے تو جو دل میں بات آئے آپ کو کے دی آقا قریب میں ایک سابیر ارت کی یہ عورت یہ پاس رہے ہو تو یہ عورت تو پاگل ہے اہلِ مدینہ دیکھے اسے بھاگتے کل ہی بدلتے ہیں اب آقا کیا حرماتے ہیں سنیے میرے آقا صلی اللہ کو فرمائے اے میرے صابیوں ہر ایک کی اس عورت سے بھاگتے ہیں میں بھی بھاگت ہو اس لئے میں اسے بات کرتا ہوں یہ سنت آقا صلی اللہ کا سنی ہر ایک کا دن ہے اس کی بات سنیتا ہے کیا اس کی بات سنیتا ہے تو آج مبارک مات دی رہا حبدالسطر بیٹوں کے ایسے لوگوں کا بھی سواگت ہوگا بس تو آئے کے مولا تو تو پڑھا اسے کو قبول عطا فرمائے اسے محفتہ رہی ہم کلمہ پر دہتے ہیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم